بازار میں سنتھیٹک کیمیکل یکت جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں خاص طور پر جو سکن کے اوپر لگانے والے پروڈکٹس ہیں ان کی بھرمار ہے بازار کو گھیر رکھا اس طرح کے پروڈکٹس نے اور حال فلال کے سالوں کی بات کروں تو اس دور میں کافی رجحان ہوا ہے لوگوں کا کیونکہ ایسے ایسے سیلیبرٹیز اینڈورز کرتے ہیں ایسے پروڈکٹس کو جن کے طرف لوگ اپنے آپ سہج یا سہج طریقے سے کیسے بھی اس طرف آکرشت ہو جاتے ہیں لوگ یہ نہیں جانتے کہ سالوں سے پرمپراؤں سے لوگ گھروں میں اپنے پرمپرک گیان کے آدھار پر اس طرح کے کاسمیٹکس یا سکن کے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے گھر بیٹھے ایسے نسخے آجمہ سکتے ہیں اپنا سکتے ہیں ایسا ہی ایک پودہ جو ہر گھروں میں آج کل لگایا جاتا ہے الویرہ جیسے کوار پٹھا بھی کہتے ہیں اور اس الویرہ کی خاصت بتاؤں کہ اس کی پتیوں کے کنارے پر کانٹے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو پتیاں ہوتی وہ آکار میں تھوڑی موٹی سی ہوتی ہیں اور جب پتیوں کو آپ اوپر سے توڑتے ہیں تو توڑنے کے بعد میں اس کے اندر سے ایک جیل نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہی جیل ہے جو بہت سارے کاسمیٹک پروڈکس میں ملا آیا جاتا ہے آپ کے گھر میں جب الویرہ ہو تو پھر آپ باقی چیزوں کی کیوں فکر کریں تو اپنے گھر کے اندر جو الویرہ ہے اس کی ایک پتی کو نکالیں اس کو آدھا پیس کاٹیں اس کے سلائسز بنائیں اندر آپ کو جیل دکھائی دیگا جیل کو چمت سے نکال لیں اور اسے ڈائریکٹ اپلائی کریں ہم نے سکن کے اوپر میں چاہے بالوں کے اوپر میں دی ڈینڈرف کی سمسیاں ہیں تو اس جیل کو بالوں پر لگائیں پانچ سے دس منٹ کے لیے سوکھنے دیں اور اس کے بعد میں واش کر لیں چہرے پر جو ریاں ہیں داغ ہیں کسی طرح کے انٹریکشنز ہیں انفلمیشن کی وجہ سے کوئی سوجن آئی ہو تو بھی اس کے جیل کو لگائیں پانچ سے دس منٹ میں جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اسے واش آؤٹ کر لیجئے بس آپ کی پرابلم جو چھو منٹر ہو جائے گی تو سنثیٹک جو پروڈکٹ ہے کیمیکل یکت پاد ہیں ان سے دور بھاگئے ان سے دور رہیے کیونکہ یہ جہر ہیں اور اس جہر کو پروسنے میں ہمارے سیلیبرٹیز بھی آگے آئے ہوئے ہیں ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن آپ کو میں بچاؤں گا دیسی گیان کے جریعے